السلام علیکم دوستو دوستو اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیسن کیسے مگائیں آپ سے اور ہماری میڈیسن ہمارے گھر تک کیسے پہنچے گی کچھ لوگ دوائی مگاتے وقت ہچکچاتے بھی ہیں بھائی میں کہتا ہوں دیکھئے سب سے پہلے آپ دوائی کو خود تیار کردیں کیونکہ میرے بھائی میرے محترم میرے دوست میں سارے نسخے دے رہا ہوں مجھے تو خود وقت نہیں ہے میں خود نہیں چاہتا کیونکہ میں کوئی بزنس نہیں کر رہا میں اسی پیسے میں دوائیاں تیار کرتا ہوں اسی نہیں پیسے میں بھیج بھی دیتا ہوں تو میں بزنس نہیں کر رہا اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ خود بناو دوائی کو خود تیار کرو دوائی کو لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی شبہ رہتا ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈوکٹر صاحب ہماری میڈیسن ہمارے گھر تک پہنچے گی کیسے آئے گی کیسے کیسے مگائیں کیا کریں تو آج میں وہ پروسید بتا رہا ہوں پورا کہ کیسے آپ کو میڈیسن آپ کے گھر پر پہنچتی ہے دیکھئے یہاں ہم ڈاک کے دورہ یعنی انڈین پوسٹ کے دورہ ہم میڈیسن کو بھیجتے ہیں کیونکہ یہ بلکل سیکیور ہے سورکشت ہے اور دوائیاں ہنڈیٹ پرسنٹ پہنچتی ہیں دوائیاں میں کسی طرح کی کوئی گلگڑی کی آشنکہ نہیں ہوتی اور ہنڈیٹ پرسنٹ اپنے صحیح گنتویہ پر یعنی صحیح مقام پر صحیح مندل پر آپ کے گھر میں پہنچتی ہے آپ کے گھر تک ریجسٹرڈ سرکاری کرمچاری ہوتا ہے وہ خود آپ کے گھر پر میڈیسن لے کر آتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں میڈیسن کیسے آتی ہے اس کا پروسیس کیا ہے دیکھئے اس طرح سے پہلے آپ کا ایڈرز لگا جاتا ہے پھر اس کو وہاں جا کر اس کو وزن کیا جاتا ہے 356 گرام ہے یہ پھر اس کے بعد میں اس کا دیکھئے وہاں پر ہو رہا ہے یہ جو ڈبا آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کرار جا رہا ہے مہاراشترا اس کو سکین کیا جاتا ہے پہلے بارکوڈ اس پر لگا جاتا ہے پھر اس کو سکین کیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے کمپیوٹر کے اندر پوری جانکاری کو فیڈ کیا جاتا ہے جو پورا ڈیٹا آپ کا ریجسٹر کیا جاتا ہے ریجسٹر کر کے آپ دیکھیں سامنے یہ ڈبا رکھائیس پر ایڈرز جو لکھا ہے پین کوڈ ایڈرز وغیرہ وہ سبھی کچھ کمپیوٹر میں درج کیا جاتا ہے اور پوری طرح سے ریجسٹریشن کیا جاتا ہے سرکاری طور پر ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے سٹیشن واسٹر ہیں اور یہ اس کو بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں پورا ڈاٹا اس سے پہلے لیا جاتا ہے ایک بارکوڈ لگایا جاتا ہے اس بارکوڈ کو سکین کرا جاتا ہے اور پھر وہ پوری ڈیٹیل جو ہے میڈیسن کی اس میں کمپیوٹر میں ڈالی جاتی ہے یہ دیکھئے یہ جو باکس ہے ڈبا ہے یہ کرارڈ مہاراہیٹ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی پوری انکویری پوری ڈیٹیل اس میں درج کی جا رہی ہے دیکھے دوسرا پیکٹ یہاں پر اٹھایا ہے یہاں پر بھی بارکوڈ لگا ہوا ہے بارکوڈ پہلے لگا دیا تھا اب اس کو سکین کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سکین کیا جاتا ہے دیکھیں یہ سکینر ہے اور اس طرح سے اس کو سکین کیا جاتا ہے اب اس کو بارکوڈ کو جب سکین کیا جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا بارکوڈ آ جاتا ہے کمپیوٹر کے اندر پھر دوسرا ڈاٹا کمپلیٹ ڈاٹا اس میں چڑھائے جاتا ہے جیسی ہماری سٹیشن ماسٹر صاحب اب ایڈرس وغیرہ لکھ رہے ہیں جو باکس پہ ایڈرس ہم نے لکھا تھا وہ کمپلیٹ ایڈرس پر انکوڈ وغیرہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے تاکہ میڈیسن بلکل ٹھیک اپنے جگہ پر پہنچے اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو دیکھئے یہ بہت اچھی صفدہ سرکار نے دی ہے پوسٹ آفیس کے اندر اور پوسٹ آفیس سے جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں بلکل سیکیور طریقے سے پہنچتی ہیں بلکل صحیح طریقے سے پہنچتی ہیں اب دیکھیں یہاں پر پورا ڈاڈ اپ فیڈ ہو گیا اب یہ مشین جو پرنٹر رکھا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے سٹویشن ماسٹر صاحب گئے ہیں اب اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں یہ کلک کریں گے اب یہ رسید نکل کر باہر آ رہی ہے اس کو رسید کے دو حصے کیے جائیں گے ایک باکس پر لگایا جائے گا ایک ایک حصہ اس کا دونوں باکس پر اور ایک حصہ ہمیں پروف کے طور پر دیا جائے گا جسے ہم اپنی آئی ڈی کو ٹریک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کمپلیٹ وہ پروسیانس ہو چکا ہے اور اب یہ سلپ ہمیں دے دیں گے ہمارے پاس یہ پروف ہو جائے گا کہ ہماری میڈیسن یہاں سے بھیج دی گئی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کس طرح سے میڈیسن کو بلکل سیکیور طریقے سے بھیجا جاتا ہے پورا ڈیٹا آپ کے پاس پہنچتا ہے جو ہم سلپ ہمیں دی جاتی ہے میڈیسن بسپیچ ہونے کے بعد میں وہ سلپ ہم آپ کو ورسپ پر بھیجتے ہیں اس کے اندر ٹریکنگ آئی ڈی ہوتی ہے اور اس آئی ڈی کو ڈال کر اپنے ہی موبائل سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی دوہ آج کہاں پہنچی کل کہاں پہنچی پرسو کہاں پہنچی اور دو تین دن میں چار دن میں آپ کی دوہ آپ کے ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے جیسے دوہ جس جس ٹھکانے پر پہنچتی جاتی ہے دسٹریشن پر پہنچتی جاتی ہے آپ کو مولم ہوتا رہتا ہے اور جب دوہ آپ کے ٹھکانے پر پہنچ جاتی ہے تو آپ کو کوال آتا ہے آپ کا ایڈریس کنفرم کیا جاتا ہے اور ایڈریس کنفرم آنے کے بعد میں بندہ خود آپ کے گھر آپ کی میڈیسن پہنچانے کے لیے آتا ہے طریقہ کیا ہے پریپیڈ ہے دیکھیں آپ جو بھی دوائی کی قیمت ہوتی ہے اس کو بتا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے ہم ایک نمبر دیتے ہیں یا یہ کیو آر کوڈ دیتے ہیں کیو آر کوڈ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور یا نمبر دیتے ہیں ہم جب آپ ہم سے مانگتے ہیں نمبر تب ہی دیتے ہیں سے پہلے ہم نمبر نہیں دیتے کسی کو بھی تو نمبر دیتے ہیں تب آپ اس نمبر پر پیمنٹ کر سکتے ہیں پیمنٹ پہلے ہی کرنا ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس میں کیش آن ڈیلیوری کی سوویدہ نہیں ہے ہم بہت جلدی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ سوویدہ مل جائے تاکہ آپ میڈیسن اپنے ہاتھ میں لو اور اس کے بعد میں پیمنٹ کرو تو آپ بھی آپ کو بھی یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ دوائی پہنچے گی نہیں پہنچے گی لیکن جب تک یہ سوویدہ نہیں مل رہی ہے تب تک آپ اشار رہیے بلکل یقین کریے آپ کی میڈیسن آپ کے گھر پر پہنچتی ہے ہنڈر پرسینٹ آج تک میرا یہ ایکسپریئنس ہے کہ میرے یہاں سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی کا پیسہ آگیا اس کو میڈیسن نہیں پہنچی کیونکہ بھائی اس رب کا ڈر ہے اس رب کا ڈر ہے فروڈ کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں میں اس رب سے بہت ڈرتا ہوں جس کے ہاتھ میں وہ خدای ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ اس سب سے چھپ سکتا ہے انسان لیکن اس سے کیسے چھپے گا لیکن میں کسی کو کبھی نراش نہیں کرتا کبھی کسی کو دھوکہ دے ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ دینے کا تو دوستو یہ طریقہ ہے کہ کس طرح سے میڈیسن آپ کے گھر پر پہنچتی ہے آپ بالکل یقین سے پہنچتی ہے اور ریسٹرڈ ہوتی ہے سب کچھ ریسٹریشن ہوتا ہے میڈیسن کا اور پھر میڈیسن آپ کے گھر پہنچتی ہے آپ کبھی بھی اس کو ٹریک کر سکتے ہیں کہ میڈیسن آپ کی کہاں پر ہے جو آئی ڈی ہم بھیجتے ہیں اس آئی ڈی کو دیکھ کر جو ایک آئی ڈی آپ کے پاس بھیجی جاتی ہے وٹسیف پہ آپ کے اس میں آئی ڈی نمبر ہوتا ہے آئی ڈی نمبر جیسی ہے آپ موبائل میں ڈالیں گے آپ کے پوری ڈیٹیل آپ کی میڈیسن کی مل جائے گی میڈیسن آپ کی کہاں پر پہنچی ہے ٹھیک ہے دوستو میرا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ ہر بار یہ سوال کرتے ہیں کہ میڈیسن ہم تک کیسے پہنچے گی ہم وہاں وہاں رہتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں آپ کی میڈیسن آپ کے گھر پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اور دوستو اسی کے ساتھ میں آج کا مقصد صرف یہی بتانا تھا مجھے تو اس کے ساتھ میں مجھے اجازت دے دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالی واقعی میں بہت اچھا سا علاج لے کر اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے والے فارمولیں لے کر تب تک کے لئے اپنے بھائی ڈاکٹر راتر شیڑی ونی کو اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ